ہیلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہمار کھانا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی سپیشل رسپی جس کا نام ہے مبلی چکن مسالہ تو پھر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مبلی چکن مسالہ کی رسپی یہ رسپی بہت ہی فیچ اور ڈیلیسس ہوتی ہے تو آپ اسے کسی بھی خاص اور قیزن پر بنا سکتے ہیں اور اپنوں کا دل جیس سکتے ہیں اور اپنوں کی تعریف لے سکتے ہیں تو پھر چلیں مبلی چکن مرانے کے لیے جو انگریڈنٹس میں نے اس کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کب سے پہلے میں لے لیتی ہوں چکن جسے میں نے دھو کر اچھے سے ساپ کر لیا ہے اسی کے ساتھ میں لے لیتی ہوں پین رفتی چاپ کیوئے میڈیم سائز کی پیاز جسے میں گرائنڈ چر لیتی ہوں اور پیسٹ بنا کر رکھ لیتی ہوں اب کچھ سوکھی مسالے لے لیتے ہیں سوکھی مسالوں میں نے لیا ہے ہلڈی پاوڈر، دھنیا پاوڈر، میٹری پاوڈر، نمک اور گھرم مسالہ پاوڈر اس کے بعد میں نے لیا ہے دو بڑی چمچ درک رسون کا پیسٹ کسوری میتھی اور ہرہ دھنیا چار سے پانچ پکے ہوئے ٹماٹر ہیں جسے میں نے رفتی چاپ کر لیا ہے اب میں لے لیتی ہوں دس پندرہ کاجو اور چار پانچ سوکھی لال میچ اور اسے میں تاویے پہ تھوڑا روست کر دیتی ہوں روست کر دی کے بعد اسے ٹماٹر میں مکس کر کے ہم پیسٹ تیار کر لیں گے اب میں لے لیتی ہوں سرسو آئل جس کے بینا چکن ہمارا بن نہیں سکتا ہے تو سرسو آئل کو میں ڈالتی ہوں پانچ پہ اور اسے گرم ہونے کے لیے چڑھا دیتی ہوں اب دیکھئے آئل ہمارا ہو چکا ہے گرم اب اسے میں ڈال دیتی ہوں پیاج کا پیسٹ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو پیاج کا پیسٹ ڈالنے کے بعد سات سے آٹھ منٹ اسے اچھے سے تیل میں پکنے دیں گے اور اسے چلاتے رہیں گے تو سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں پیاج ہمارا تھوڑا پک چکا ہے اب اسے میں ڈال دیتی ہوں ادرک لیسن کا پیسٹ اور ادرک لیسن کے پیسٹ کو ڈالنے کے بعد بھی پانچ سات منٹ اچھے سے اسے پکنے دیں گے جس سے ادرک لیسن کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے کسی بھی ریسپی میں ادرک لیسن کے پیسٹ کو اچھے سے فرائی کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اچھے سے مسالوں کو بھوننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو کچھا پن ہوتا ہے اگر وہ ختم نہیں ہوتا ہے تو ریسپی پوری برباد ہو جاتی ہے تو پھر اسے اچھے سے فرائی ہونے دیں گے اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دیتی ہوں اپنے سوکھی مسالے ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر میرچی پاورڈر اور نمک اسے کے ساتھ میں اس میں ڈال دیتی ہوں گرم مسالہ پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر ڈالنے کے بعد 2 سے 3 منٹ اچھے سے اسے ساتھ میں مکس کر کے بھون لیں گے اب اس میں میں ڈال دوں گی چیکن پیسز اور چیکن کے پیسز کو ڈال کر اچھے سے اسے بھونیں گے کم سے کم 10 سے 15 منٹ 10 سے 15 منٹ اسے اچھے سے بھونیں گے اب دیکھیں میں اسے بھون رہی ہوں خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب دیکھیں چکن ہمارے بہت ہی اچھی سے مسالوں کے ساتھ بھون چکے ہیں اب میں اسے ڈال دیتی ہوں ٹماٹر کی پیوری جو میں نے تیار کی ہوئی تھی میرچ اور سرائی فورس کے ساتھ تو اس پیوری کو ڈال کر خوئی دیر اور ہم اسے بھون لیتے ہیں کم سے کم دس سے پندرہ منٹ اور بھون لیتی ہوں جسے اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بہت ہی اچھا آئے گا اسے بھون لیتی ہوں اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں کسوری میتھی اور ہارا دھنیا کسوری میتھی کو میں نے پہلے سے طویل پہ تھوڑا سا روست کر لیا تھا جس سے اس کی خوشبو بہت ہی نکھر کر آتی ہے کسی بھی ریسپی میں کسی بھی ریسپی میں آپ کسوری میتھی کو ڈالیں تو پہلے سے طویل پہ تھوڑا سا روست کر لیں اس کے بعد ڈالیں اب اس میں ڈال دیتی ہوں آدھا کب کے قریب پانی اسے ڈھک کر 10 سے 15 منٹ چکن کو گلنے کیلئے چھوڑ دوں گی اور ہیٹ بہت ہی کم کر دوں گی جس سے یہ جلیں گے نہیں تو ہیٹ کم کر کے اور 10 سے 15 منٹ اسے گلنے کیلئے چھوڑ دیں گے پکنے کیلئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پتند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پیس کرنا بلکل نہ بھولے جس سے میری لیٹس نوٹیفیکیشن آف تک تائم تو تائم بہت ہی رہے گی تو پھر اب دیکھیں ہماری مغلہ چینکری بلکل بن کر ریڈی ہے سرف کرنے کیلئے تو پھر اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ اب کھائیں کھلائیں اور خوشیاں باتیں Thank you